جبلپور اور کٹنی کے بیش میں ڈونٹی اسٹیشن پر چٹان توڑنے کے لیے ریلوے کے اور سے بلاسٹ کیا گیا لیکن ریلوے کی طرف سے کیے گئے بلاسٹ میں ریل پٹریاں اور خالی کھڑے پوچوں کو بھاری مقصان پہنچا ہے دسیر آپ کے ساتھ میں آس پاس لگے ہوئے پیر پودے بھی زورا نشت ہو گئے ہائی تینشن کے لگے ہوئے تارے بھی بلاسٹ کے بعد میں ٹوٹ گئی تصوری آپ کے ساتھ موسیقی موسیقی تو یہ مدھ پردش کے ڈونڈی علاقے کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر جو بلاسٹ کیا گیا تھا اس بلاسٹ کے بعد میں کس طور پر نقصان ہوا ہے وہاں پر پیر پودے کیسے نسٹ ہو گئے وہاں پر جو ہائی تینشن کے تار ہیں یا جو دوسرے چیزیں ہیں وہ کافی پرباوت ہوئے ہمارا ساتھ ستھانی پترکار وندنا تیواری گھٹنا اس طرح سے موجود ہیں وندنا جس طریقے سے یہ بلاسٹ کیا گیا کیا اس سے پہلے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچ بشار نہیں کیا گیا تھا میں آپ کو بلکل بتا دوں کہ یہ بہت بڑی لاپرواہی جو کنونڈی اسٹیشن میں دیکھی گئی ہے سرکلیٹنگ آؤٹر میں جو چٹان کو بلاسٹ کرنے پر جو ٹکڑے ادھر ادھر اڑکی آئے اس کے کارنر بہت سارے نقصان ہوئے ہیں ٹرینے پانچ گھنٹے تک بلکل پورا پریشالان بند کر دیا گیا اور پریشالان بند رہا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر جن ہانی نہیں ہو پائی پر باقی چیزوں کی ہانی کافی اور آج پاس کا جو ماحول ہو گیا وہ کافی بلہا وہاں کے لوگ جو اسٹھانی لوگ تھے وہ ڈر چکے ہیں اب اس طرح کی بلاسٹیں سے اب بندنا اس چٹان کی اس بلاسٹ کے پیچھے کی وجہ کیا بتائی جاری ہے ضرورت کیا تھی جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کیونکہ ریلوے یارڈ لگا ہوا ہے گنڈی ایک اسٹیشن ہے اور اچانک بلاسٹنگ بتائی جاری ہے ابھی پرساسن جو ہے ریل پرساسن اس کی پوری جانچ کر رہا ہے اسٹھانی پرساسن اس کی جانچ میں جھٹا ہوا ہے اور ابھی تک کوئی کارن سنبھا عملہ پر نکل کر سامنے نہیں آیا ایک تھی دور میں آپ کو بتا دوں کہ پرساسنگ ادھیکاری اپنے آپ کو بچاؤ میں دیکھے جاری ہے بچاؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب بندنا کیا یہ سمجھا جائے کہ اس چٹان کو ضرورت کے تحت بلاسٹ کر کے اسے توڑنے کیلئے بلاسٹ کیا گیا ریلوے کی طرف سے یا پھر یہ بلاسٹ خود بخود ہوا جس کے سمجھ کسی کو تھی ہی نہیں جی ابھی اس بات کے خوشتی بلکل نہیں ہو پائی ہے کہ یہ ریلوے کی طرف سے بلاسٹ ہوا ہے یا یہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے پر یہ ایک بہت لاپرماحی سمجھے آئی ہے جس کے ابھی پرساسن جانچ کر رہا بہت شکریہ آبندنا تیواری من تمام جانکاری کے لئے